اسلام علیکم آج میں شیئر کرنے لگی ہوں ریسیپی کڑی پکوڑا کی اس کے لئے آدھا کلو دہی لے کے اس میں ایک لیمونہ چوڑ لیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے پانچ امچ بیسن اب ہم بیسن کو بھی دہی میں شامل کر لیں گے اب ان تینوں چیزوں کو ہم اچھا سے بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک درمیانی سائز کی پیاز لینا ہے اور اسے فرائے کرنا ہے جب پیاز ہلکی سناری ہو جائے تب ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ لیسن شامل کریں گے جب لیسن ہلکا سا سنارا ہو جائے اب اس میں ایک چائے کا چمچ حلدی اور ایک چائے کا چمچ لال مرد شامل کریں گے تھوڑا سا اسے بھولیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں دہی اور بیسن کی لسی شامل کر لیں گے ہم نے اس میں سوہ دو لٹر پانی شامل کرنا ہے اب ہم نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے جب تک اس میں اوبال نہ آ جائے نمک اوبال آنے کے بعد ہی شامل کریں گے تاکہ کڑی گاڑی ہو جائے اگر نمک پہلے شامل کیا جائے تو کڑی گاڑی نہیں ہوگی اور پتلی ہی رہے گی اب ہم نے پکوڑوں کے لیے بیسن تیار کر لینا ہے بیسن میں ہم نے نمک لال مرچ اور دھنیا شامل کرنا ہے اور اس کے بعد اسے تل لینا ہے یہاں ہم نے پکوڑے تیار کر لیے اب ہم نے اوبالتی ہوئی کڑی میں سے شامل کرنا ہے اب آخر میں اسے تڑکہ لگانے کیلئے پین میں آئل لے کے اس میں لال مرچے شامل کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم کڑی پتہ اور زیرہ بھی شامل کر دیں گے اب ہم نے گرم کڑی میں اس کو شامل کر دینا ہے لیجئے مزدار کڑی تیار ہے اسے روٹی یا چاول کے ساتھ سرف کریں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ